بریکنگ نیوز نیوزیلینڈ کی کرکٹیم پاکستان پہنچ گئی ہے اٹھارہ سال بعد نیوزیلینڈ کی ٹیم کے یہ اسلام آباد پہنچنے کے مناظر ہیں سخت کوویڈ پروٹوکولز میں نیوزیلینڈ کی ٹیم پاکستان پہنچی ہے بنگلہ دیش کے خلاف ٹی ٹونٹی سیریز کھیلنے کے بعد چارٹر فلائٹ پر نیوزیلینڈ کی ٹیم اسلام آباد پہنچی ہے اٹھارہ سال بعد نیوزیلینڈ کی ٹیم پاکستان کے دورے پہ آئی ہے اٹھارہ سال پہلے جب نیوزیلینڈ نے پاکستان کا دورہ کیا تھا تو کراچی کے شیرٹن ہوتل میں ایک حادثہ ہوا تھا اس کے بعد نیوزیلینڈ کی ٹیم ٹور چھوڑ کر پاکستان چلی گئی تھی یہ مناظر ہیں نیوزیلینڈ کی ٹیم کے ائرپورٹ سے اسلام آباد اپنے ہوتل کی طرف روانگی کے پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ واپس آہستہ آہستہ لوٹنا چار سال پہلے شروع ہوئی تھی لیکن اب بڑی ٹیموں نے پاکستان کے دورے شروع کر دی ہیں گو کے نیوزیلینڈ کی ٹیم میں کین ویلیمسن ٹرینٹ بولٹ ٹیم ساؤتھی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود نیوزیلینڈ کی ٹیم پاکستان کے خلاف اچھی کرکٹ کھیلنے کے لیے پوراظم ہے بنگرہ دیش کے خلاف اپتدائی میچز میں نیوزیلینڈ کی ٹیم سپن کو اچھا نہیں کھیل سکی تھی لیکن پاکستان کی پنڈی کی کنڈیشن میں پہلے تین ونڈے میچز ہونے ہیں ان ونڈے میچز میں دیکھتے ہیں کہ کمپٹیشن کیسا ہوگا لیکن بظاہر یہی ہے کہ ایک سٹرونگ سسٹم سے نیوزیلینڈ کی ٹیم ڈیویلپ ہوتی ہے پاکستان کی ٹیم میں ابھی بھی دو سے تین پلیئرز کی سیلیکشن کے اوپر اعتراضات ہو رہے ہیں کہ دو سے تین پلیئرز ڈیزرپ نہیں کرتے تھے اور دو سے تین پلیئرز کی جگہ بنتی تھی ان کو جگہ نہیں ملی ٹیم میں سو ونڈے سیریز میں دیکھتے ہیں کہ کمپٹیشن کس طرح کا ہوگا لیکن یہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کے اندر بڑی ٹیموں کی واپسی شروع ہو گئی ہے اور اس بڑی ٹیموں کی واپسی میں نیوزیلینڈ کے ٹیم جو ہے وہ پاکستان پہنچی ہے ایک چیز یہاں پہ یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم اپنے ہوم گراؤنڈ کے اوپر جو مس کر رہی تھی گزشتہ دس بارہ سال سے کھیلنا اب پاکستان کو اپنے ہوم گراؤنڈ کا ہوم کروڈ کا اڈوانٹیج حاصل ہوگا اور اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پاکستان کس طریقے سے ہوم گراؤنڈ کا فائدہ اٹھا کے اپنی ٹیم کو ویننگ ٹریک کے اوپر ڈالتا ہے نیوزیلینڈ کے بعد پھر انگلینڈ نے بھی اسی سال پاکستان آنا ہے ورلڈ کپ سے پہلے سو نیوزیلینڈ کی ٹیم پہنچ گئی ہے